اس میں حضرت عوالہ اپنی خوبصورت عابیتی میں سے کوئی ایسا دلچسپ واقعہ سناتے ہیں جو ہمارے لئے سبق آموز ہوتا ہے اور روح عوضہ ہوتا ہے تو حضرت عاج آپ سے سننا چاہیں گے کوئی شوق رکھتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا واقعہ سنائے اپنی عابیتی میں سے ماشاءاللہ عابیتی کے حوالے سے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ان واقعات کو میں شیئر کرتا ہوں کہ جس سے کوئی نفع ہو یا تحدیث نعمت کے طور پر کوئی ایسی یادیں ہیں تو اس کو ہم شیئر کریں تاکہ وہ ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنیں اور بزرگان دین کی روحانی تو حجوات ملیں تو آج مجھے واقعہ یاد آیا کہ اجازت خلافت جو مجھے میرے پیر و مرشد کی طرح سے ملی اس حوالے سے تھوڑا سی بات کرتا ہوں یہ تمہارا آپ جانتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد جو ہے حسن العلیہ تاجر فقراء حضرت مولانا محمد یوسف لدیانوی شہید رحمت اللہ لے ہیں اور اللہ نے ان کو جس ولایت و محارفت کا جو مقام عطا کیا تھا تو میں تو اپنی یہ زندگی میں کمی لوگوں کو دیکھا اور بہت ہنچا مقام اللہ نے بڑے عجیب و غریب ان کو جیب و روحانی نسبت قوتی عطا کر رکھی تھی پیاد اپنے وقت کے جتنی اولیہ کاملین اور علم ربانی جو ان کے اساتذہ ان کے شیوخ ان کا بھی جو اعتماد ان کو حاصل تھا وہ تو کتابیں اس کی شاہد ہیں تحریریں شاہد ہیں کہ انہوں نے کی سنداز سے حضرت پر نگاہ رکھی یہاں تک کہ حضرت ڈاکٹرز و عارفی رحمت اللہ لے جو حضرت حکیم علومت تھانوی رحمت اللہ لے کے جیرکت و خلفہ میں سے ہیں تو وہ خود جب واض کیا کرتے تھے اس میں سارے حضرت موجود ہوتے تھے یہ بات حضرت مولانا یوسیٰ علیہ شہید رحمت اللہ خود سنائی کہ ہم سب موجود ہوتے تھے اس میں اور وہ حضرت واض کر رہے ہیں اب اس محفل کے اندر کراچی بھر کے علماء کابر سب موجود ہیں بڑے بڑے مشایخ سلسلہ اس کے اندر موجود ہیں اور شیخ العدیس اور سازہ تک موجود یہاں تھے شیخ الاسلام محتقی عثمانی مفتی آدم پاکستان محتقی عثمانی اور جب یہ حضرت تک موجود ہوتے تھے تو ڈاکٹر مدرش کے اندر وغیرہ یہ سارے بڑے تو حضرت شہید بھی ہوتے تھے تو مولانا سہبان محمود صاحب جو مولانا سبحان محمود سے معروف تھے اور دالوں کو رنگی شیخ العدیس سے وہ موجود ہوتے تھے تو بڑے کابر موجود ہوتے تھے تو سب قسم فیض کیلئے حضرت کے پاس جاتے تھے تو حضرت شہید رحمت اللہ ہمیں سنایا کہ جناب وہ حضرت شہید کسی بات پر تمبی کا بھی فروا رہے ہیں نا محفل میں ڈانٹ رہے ہیں محفل میں سب مریدوں کو یعنی منتصبین کو ڈانٹ رہے ہیں تمبی کر رہے ہیں یہ کرنا یہ کرو تم یہ کرتے ہو یہ ڈانٹ رہے ہیں ڈانٹ رہے ہیں تو ڈانٹ رہے ہیں پھر فرماتے ہیں مسکراتے ہیں میتر دیکھتے ہیں مولانا آپ کو نہیں مولانا آپ کو نہیں حضرت شہید فرماتے ہیں کہ میرے تو دل رونے لگتا سر جھگ جاتا شرم سے یعنی اس قدر وہ پیر و مرشد اتنا بڑا شیخ یہ عزاز دیتا ہے محفل میں یعنی چانے والے کو تو فرمایا کہ وہ تخریر کر رہے ہیں جلال سے بات کر رہے ہیں تو پھر مسکرا کہ مجھے دیکھتے مولانا آپ سے نہیں مولانا آپ کو نہیں یعنی یہ عزاز اتنا اونچا مقام تو کہنے کا بھر حضر لیان شہید رحمت اللہ لوگ اپنے بڑوں سے اتنا بڑا اعتماد آسل پھر یہ ہے کہ میری ان سے نسبت ہوئی محفل کے سلسلے میں مرید بھی ہوا پھر یہ ہے کہ جیسا آپ جانتے کہ حضرتی کے ہاں جو ہے میرا جو عقد ہو گیا تو گویا ہے کہ وہ اللہ تمہارک و تعالی نے داماد ہونے کا شرح بھی عطا فرما دیا تو پھر میں کراچی آ گیا تو کراچی میں حضرت نے اپنے ساتھ رکھ کے پھر مجھ پر نگاہ ڈالنا شروع کر دی یہاں تک سات مہینے تک حضرت اپنے ساتھ ہی مجھے رکھا ایک ہی گھر میں سات مہینے اس سات مہینے میں حضرت ایک عجیب اپنی خاص نظر و توجہ مجھ پر ڈالتے تھے اور میری اندر کی کیفیت بدلتی رہتی تھی حالانکہ میں کہتا بھی تک حضرت میں کسی مسجد میں امام لگ جاؤں کسی مسجد میں تو حضرت اپنی گھاڑی میں مجھے لے کے وہ بینوریٹ ہوں جاتے تھے اور گاڑی میں واپس ہاتے حضرت نے گاڑی لے رکھی تھی تو پیلی ٹیکسی کے نام سے ایک ٹیکسی تھی ڈرائیور کو لے کے دے رکھی تھی کہ باقی وقت میں آپ اپنا کس میں مواش کریں اور یہ مدد سے جانے آنے میں ہمیں پیکنڈ راپ کر دیں تو وہ کرتے تھے وہ ڈرائیور کا نام عبد الرحمان تھا وہ بھی حضرت کے ساتھ ہی شہید ہوا تھا تو اب جناب وہ اس کے ٹیکسی میں گاڑی میں لے کے جاتا تو ہم حضرت کے ساتھ ہی میں بیٹھ کے جاتا تھا بنوڑی ٹون کے بینات دفتر کے اندر حضرت کا پورا دہ لفتہ تھا اس ہی میں میری سیٹ لگی ہوئی تھی تو میں اس سیٹ میں بیٹھتا تھا حضرت کی زیر تدبی فتوی لکھتا تھا اور پھر تخصص شعبے میں میری کلاس ہوتی تخصص پڑھنے کے بعد پھر میں حضرت کے ساتھ وہی نیچے آ جاتا تو اس طریقے حضرت نے اپنے گھر میں ہی رکھا مجھے اور سات مہینے مجھے جاتا کہ یاد پڑھتا ہے کم زیادہ ہو سکتا ہے تو اس دوران میں اب محسوس کرتا ہوں اس وقت بھی پتہ چلتا تھا کہ کوئی خاص تربیت ہو رہی ہے یہ کہتا ہے انبیاء کی سنت ہے جیسے حضرت شعب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھر میں رکھا گھر میں رکھ گی جب روانہ کیا تو نبود میں لگئی کیونکہ اہل بنا دیا اس قابل کر دیا آگے پہنچ کے نبود حاصل تو مطلب ہے کہ یہ ایک سنت انبیاء ہے تو سیمن مہینے میں وارا تو میرے عجیب و غریب کیفیات یعنی آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہ کہتے ہیں عشق الائی کی آگ لگی بھی ہے نا عشق الائی کی آگ تو میں آگ محسوس کرتا تھا اندر یعنی یہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں میں اندر آگ محسوس کرتا تھا اندر آگ لگ گئی میں جو اپنے باون اگر آیا چھوٹیوں میں ملنے تو میں وہاں دوستوں میں بیٹھتا اندر ایسے جیسے آگ اچھا وہ آگ ایسی آگ نہیں جو تکلیف دے رہی ہے ایک ایسی آگ جو اللہ تبارک و تعالی کی محبت و لطف کی آگ فیل ہوتی ہے ہے آگ وہ وہ خاص جلن لیکن جلن میں ایک خاص لذت و لطف یعنی یہ کیفیت تو میں سوچتا ہوتا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ والوں کو اللہ کی عشق کی آگ لگ گئی یہ واقع آگ فیل ہو رہی کہ جو اولیاء اللہ کے شان کو پہچانتے ہیں یعنی ان کو خبر ہی نہیں ہے یہ تو اس دور کے ہیں اس دور کے اولیاء اللہ ہیں ان کی نگاہ سے دل میں آگ جلنے لگے یہ کیفیت تو سیون منت یہ کیفیت رہی اس کے بعد جو ہے وہ رمضان کا مہینہ آیا تو اعتقاف کی صورتحال پیدا ہوئی تو حضرت نے کہا کہ تو میرے ساتھ میری مسجد میں اعتقاف بیٹھو تو حضرت نے اپنی مسجد میں اپنے ساتھ اعتقاف بٹھایا اور حضرت کے مسجد کا اعتقاف بڑا مشہور ہوتا تھا پانچ چھ سو لوگ اس کے اندر اعتقاف میں اٹھتے تھے کھانا پینا سب حضرت کی طرف سے ہوتا تھا یہ میں نے کہ چاند رات میں جب آخری ہوتی تھی سب متقبین کو جوڑے سور تقسیم کیا جاتے تھے یہ صورتحال ہوتی تھی اب میں اعتقاف اب اعتقاف میں حضرت کے ساتھ ہوں اس دوران میں بھی حضرت جب وہ نظر ڈال رہے ہیں اور مزید کی بات آج تو پورا عالمی طور پہ میں لائف پرگراموں میں بیٹھ کے سوال جواب کر رہا ہوں اس وقت حضرت کے میں جب اعتقاف مسید بیٹھا تو بس تراویوں کے بعد پتہ نہیں لوگ کٹھا ہونا شروع ہو جاتے مجھے بٹھا لیتے ہیں حضرت مفتی صاحب آپ سے ایک سوال کرنا ہے لہذا پچاس پچاس لوگ بیٹھے ہیں اور سہری تک سوال جواب چل رہے ہیں سہری تک سوال جواب یہ بہن ہے کہ تحجید کے وقت میں حضرت اٹھتے تو دیکھتے کہ بھئی یہ اتنا مجمع سین میں کس کا لگاوا ہے کہا جی موردہ منیر صاحب تو حضرت ہاتھ میں مسکواگ اور جہاں تولیہ کندے پہ تو مسکراتے پاس آجے تو میں اٹھے لگا نہیں نہیں بیٹھو بیٹھو تو فرماتے دیکھو دولہ برات لے کے بیٹھا ہے بھائی دولہ برات لے کے بیٹھا ہے یوں کہتے ہیں اور وہ تو اس وقت میں روزانہ ہی حالت ہوتی تھی گویا کہ سمجھو یہ آج میں عالمی طور پر لائے بیٹھ کے سوال جواب دنیا کو دے رہا ہوں وہ تربیہ کس طور سے سٹارٹ ہو رہی تربیہ مجھے کیا پاس فیوچر میں ہی ہو رہا ہے یہ ہوتا تھا تو میں بیٹھا پہلے سال پھر دوسرا سال اتقاف آیا تو پھر حضرت کا میرے ساتھ اتقاف بیٹھو اتقاف تو حضرت جو ہے خاص پہ توجہات اور حضرت کے ساتھ جو ہے وہ صحب تھے ہیں ان کے رفاق تھے ہیں اور رات کو اٹھ کے جو ہے دعائیں کر رہے تو ان کے ساتھ ہوں تو اس طریقے سے یہ کیا تو اگلہ تیسرا سال آیا اتقاف کا جب وقت آیا تو میں اثر کے بعد میں امام تھا طیبہ مسجد بلوک ڈی نارت نازمہ برد کراچی پاکستان وہاں میں امام تھا لیکن اتقاف میں میں وہاں حضرت مجھے اپنے وہاں اتقاف میں میں بیٹھ جاتا تھا اب یہ جب میں یہ تیسرا سال جب آیا تو اثر کے بعد میں اپنے اثر پڑھا کے حضرت کے وہاں گیا کیونکہ میں نے سوچا اب شام کو اتقاف بیٹھنا تھا تو میں نے سوچا کہ وہاں اتقاف کے لیے تیاری کرو حضرت نے کہنا ہے اب جب میں وہاں پہنچا بغیر پونہ گھنٹہ باقی تھا ابھی مغرب ہونے میں تو حضرت مجھے بلایا ہے فرمایا کہ محمد منیر صاحب اس مرتبہ آپ اپنی مسجد میں اتقاف بیٹھیں اب میں تو اکدام احران ہو گیا میں دل میں سوچا یار اس کی تیاری کرنی ہوتی ہے کوئی یہ سمان کوئی بستر کپڑے تو میں اکدام پریشان سا ہوا بعض تو ہوتا ہے لنگی لے کے چلے جاتا ہے میری بیماریوں سو میری تیاری ہیں تو میں نے بیک بستر گردے سارے سیٹ کرنے ہیں یار یہ کیسے ہوگا اور پونہ گھنٹہ رہ گا اور پھر مجھے ڈی بلاگ جانا ہے دستگیر چودہ نمبر سے وہاں جانا ہے تو میں نے کہا بجی یہاں الفلہ مسجد میں نہیں نہیں اس مرتبہ آپ وہیں اتقاب بیٹھے ذرا سیریس اب میں چپ اب میں جورت نہیں آگیا حضرت کا بڑا روب تھا اب میں کہا جی ٹھیک ہے تو میری آلیہ کہنے لگی ٹھیک ہے نا بس آپ آپ جب تیاری کریں آپ وہیں اتقاب بیٹھے بجی کہہ رہے ہیں میں کہا اب میں نے وہاں سے گاڑی دڑھائی واپس اب لیکن طبیعت میں بیچائیں نہیں میں نے کہا یار یہ میں صبح سے یہ ذہن لے آئے کہ وہاں اتقاب بیٹھنا ہے اب ایک دم وہاں کا ہو گیا وقت ہے نہیں گھر پہنچا بھی گدہ نکالو بستر نکالو یار تکیا دو یہ لپیٹو بھئی وہ کرو تو گھر میں کرے بھئی یوں سمجھے پندرہ منہ پہلے جو ہے میں وہ طیبہ مسجد کے اندر انٹر ہوا مغرب سے لیکن وہ پسینہ چھوٹا واہ بری آدمہ ایک بات میں نہ لیں گے بھئی اجلت میں کہ حضرت تاکہ یہ نہ ہو کہ مغرب شروع ہو جائے میں مسجد منٹر نہ ہو سکوں میں پہنچ گیا جیسے میں پہنچا ہوں تو مہلے میں پتہ چلا تو لوگ دھڑا 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 وہ آنا شروع ہو گئے وہاں خاص طور پر نوجوان کیونکہ میں بھی نوجوان تھا اس وقت خرب بھی نوجوانی ہوں تو نوجوان تھا تو وہ جناب وہ جناب نوجوان بھاگنے شکریہ وہی ہو امام صاحب ادقاب بیٹے امام صاحب ادقاب بیٹے تقریبا مجھے یاد ہے اس وقت اس وقت پچاس لوگ آئے پھر اگلے دن تک آتے ہیں نائنٹی نوے لوگ جو ٹوٹل ادقاب میں آگئے میری وجہ سے ادقاب میں آپ یقین کریں وہ کیفے میں نہیں بھول سکتا جب میں نے انٹر کیا مغرب کے آزان ہوئی یعنی ادقاب کا وقت سٹارٹ ہوا میرے قلب پر ایسا اتمنان اور سکون نازل ہوا سکینا کہ میں آج تک وہ بھول نہیں سکتا سبحان اللہ یعنی میں دل میں ایک بیچینی تھی کہ یار اب بجی کے بغیر یہاں کیسے اتقاف کروں گا نہ مجھے پتہ ہے معاملات کیسے کرنے ہیں کیا کرنا ہے بس ایک منتشیر طبیت بس مغرب ہوئی اور ایسے دنیا بدل گئی میں نے کہا ایسے جسے جنت میں آگیا اب میں نے اس کی بات مغرب بات ذکر کروایا درست دیا یہ وہ ساری چیزیں تو جناب وہ بیل کو اتمنان تبیل کو مطمئن ہو گئی رات کو پھر تاجید کے وقت ذکر ہوا اللہ اللہ ہوا اب اسی طرح دن گزرتے گئے تو مجھے جو ہے تقریباً دو دن بعد ہی یعنی اکیس کی رات بیٹھے بائیس کی رات تو بائیس کی رات ہی کے بعد آئی پچیس کی رات تو تیئیس کی رات تیئیس کی رات مجھے خواب آیا مجھے خواب آیا ہے تیئیس کی رات خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک محفیل لگی بھی ہے نورانی محفیل مجمعی مجمع ہے اور ایک بڑا خوبصور سٹیج سجاوا ہے مرون کلرک کا کارپٹ بیچھاوا ہے اور رنگ برنگ گدے اور زبردست وہ اس کے اوپر بزرگان دین بیٹھے ہیں اچھے جن میں مجھے نظر آ رہے ہیں ان میں ایک خود بائی شہید موجود ہیں اب اور ازاد مجھے زیادہ پہچان میں نہیں نہ یاد رہے اور محدد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ جو جامیت العلوم الاسلامی علامہ بن نوری ٹون کراچی پاکستان کی بانی اور علامہ انورشاہ کشمی رحمت اللہ علیہ جو وہ شاگیرد خاص اور وہ اببا جی شہید رحمت اللہ علیہ جو ہے ان کے بڑے خاص یعنی استاد اور مربی اور اببا جی شہید رحمت اللہ علیہ عشق کے درجے میں کوئی حضرت بن نوری سے تعلق تھا تو حضرت بن نوری وہاں پر تشریف لاتے ہیں بڑی آن بان اور شان کے ساتھ ایسا نورانی شخص وہاں آئے آگئے اور آکے کہنے لگے کہ لوگوں میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں ایک بات سناتا ہوں یہ بات کہتے ہیں سب متوجہ ہو گئے اب میں بھی سوچتا ہوں حضرت بن نوری آگئے سارے حضرات توجہ صنے کہا کہ میرے استاد میں ایک مرتبہ بیٹھا تھا تو میرے استاد نے مجمع کی طرف یوں دیکھا اور مجمع کی طرف دیکھ کر یوں اشارہ کر کے مجھے بلایا اس نے مجھے بلایا اور تاج المجلس تاج المجلس مجھے پہنا دیا وہ کہا تاج المجلس یہ لفظ بھی آج تک مجھے یاد ہے کہ تاج المجلس مجھے پہنا دیا حضرت بنوی سنا رہے ہیں تو پتہ وہ کیسے کیا میرے استاد نے پتہ کیسے کیا تو حضرت مجمع کو دیکھا تو مجھے دیکھا مجھے کہا ادھر آؤ تم آؤ مجھے بلا ہے میں آ گیا اور ایک تاج المجلس پڑھا ہے وہاں فرمایا کہ کھڑے ہو ایس نوجوان کو ہم تاج المجلس پہناتے ہیں تو مجھے وہ تاج المجلس مجھے پہنا رہے ہیں اور ادھر میں جو ابب شہید کو دیکھتا ہوں کہ ان کی کیا تاثرات ہے ابب شہید جیہاں وہ خوشی سے ان کا چیرہ تم تم آ رہا ہے اور سر نیچے جھکا ہے مسکرار ہے اور پھر وہ سر اٹھا کے مجھے خوشی دے دیکھتے ہیں کہ حضرت بنویر نے مولا منیر کو چنا اور تاج المجلس پہنا دیا تو پہنا کے سارے مجمع کی طرف دیکھے کر اس طرح مجھے پہنایا تھا حضرت بنویر نے کہا اس طرح مجھے پہنایا تھا اور دیکھو دیکھو کیسا خوبصور لگ رہا ہے تاج المجلس یوں کہتے ہیں اشارہ کرتے ہیں اور سارا مجمع یوں دیکھتا ہے جی جی ما شاء اللہ بعض لوگ اللہ و اکبر کی آواز بھی آتی ہے خوش ہوتے ہیں اور میں جو ہے وہ خوش بھی ہو رہا ہوں اور میں بزرگوں کا ایک روح بھی ہے اور میں یوں سر جھکا کے یوں کھڑا ہوں اور بڑا خوبصورت تاج مجھے پہنایا اور فرمایا کے دیکھو ایسا اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اب یہ خواب بڑا جی وہ غریب میں نے یہ خواب لکھا تو حضر شہید رحمت اللہ لگو بھی دیا تو میں نے بجوا دیا میں نے کہا بھئی یہ خواب دیکھا ہے تو یہ پچیس کی رات تھی تو ستائیس کی رات جو ہے ستائیس کی رات گزری اور سوہ یعنی زور سے پہلے زور سے پہلے ایک بجے یا ساڑھے بارہ بجے حضر کا ڈرائیور جو عبد الرامان جو حضر کے ساتھ ہی شہید ہو گیا عبد الرامان ڈرائیور جہ تیبہ مسید پہنچا تو اب ہم اعتقاب میں بیٹھے ہیں اور آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک ڈائری اچھا میں نے ایک ڈائری بنا رکھی تھی اس ڈائری میں تاریخ کی جگہ پہ میں اپنے احوال لکھتا تھا اور اببہ شہید کو دے دیتا اببہ شہید اس کے آگے اس کا جواب لکھ دیتے تھے تو وہ ڈائری پہ تاریخیں بنی ہوتی ہیں وہ اپنے احوال لکھتا وہ ایک لکھ دیتے تو ڈائری پاکستان میں اب اس وقت محفوظ ہے اس پہ یوں احوال لکھ دیتے اسی میں میں نے وہ خواب لکھا اور اس کے بعد جو میں نے وہ ڈائری دے دی اس کا ایک اور خواب بھی ہے وہ کسی دوسرے وقت بھی سناؤں گا تو یہ مین چیز بتانے چاہتا ہوں اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ میں نے جو ہے وہ کر دیا دے دیا ڈائری حضرت اسی ڈائری کے اوپر جو ہے وہ پورا اجازت نامہ لکھ کے بھیجا اور وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ حضرت نے اس کے اندر تحریر لکھی اور اس کے اندر یہی کہا کہ میرے دل میں تھا ایک وقت عرصے سے کہ میں آپ کو اجازت دے دوں تو توقع علی اللہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں اور وہ پورا اجازت نامہ جو ہے کسی وقت انشاءاللہ آپ کو وہ پورا پڑھ کے بھی سناؤں گا اور سمجھاؤں گا کہ حضرت کیا اور وہ اجازت نامہ اتنی خوبصورتی ہے اور حضرت نے بیچے لکھا کہ ستائیس کی رات تحجید کے وقت میں بیٹھ کے لکھ رہا ہوں اور اس خاص انوارات کے وقت میں حضرت نے کس کیفیات کے ساتھ لکھا ہوگا سبحان اللہ تو وہ توجہات آج کام آ رہی ہیں کہ امریکہ جیسے ملک میں اللہ کا کام یہ ہے وہ اللہ لے رہا ہے اللہ اللہ کا کام تو وہ تو وہ مجھے بھیجا انہوں نے تو وہ عبدالرمائی مجھے ڈائری دی تو میں نے زور سے پہلے اس کو کھولا تو میں نے پڑھا تو یہ تو حضرت کی اجازت خلافت یعنی تحریری طور پر یہ گویا کہ سب سے پہلی خلافت جو حضرت نے مجھے ہی دی تھی ماشا اللہ حضرت مجھ سے پہلے ایک خلیفہ غالبا تھے وہ حضرت کے گاؤں کے اندر حضرت کی عزیزوں میں سے تھے مولانا محمد حسین رحمت اللہ علیہ غالب ان کا نام ہے محمد حسین ہے یہ حسین ہے محمد حسین ہے شاید تو وہ تو ان کے بعد تحریری طور پر یہ گویا کہ پہلی خلافت تھی جو حضرت نے مجھے دی اس کے بعد جتنے خلافہ آئے ہیں وہ سب ان کو بعد میں ساری خلافت اجازت ہوتی نہیں یہ حضرت مجھے لکھ کے دی تو وہ خلافت نامہ اتنی خوبصورتی تھی حضرت نے لکھا میں نے پڑھا تو وہ پڑھنے پر ہی ایک خاص کیفیت ہو گئی وہ جو تصروف تھا بزرگوں کا قلب کی اندر کی کیفیت ہی بدل گئی اور میں نے پھر حضرت کی نماز کے بعد لکھے بھیجی ہے رو رو کہ میں نے پورا اجازت دامہ پڑھا اور اس کے بعد پھر میں نے محفل ذکر ہوتی تھی خدم خاجگان چشت ہوتا تھا تو خدم خاجگان چشت کی محفل ذکر کی اس وقت کی ذکر کی لذت ہی الگ تھی وہ لا علاق زربیں اس کا مزہ ہی الگ تھا ایسا لگتا ہے انسان فرش پہ نہیں ہے پتہ نہیں کہا بلندیوں پہ کئی بیٹھ کے زربیں لگا رہا ہے یہ کیفیت تھی تو وہ اس طریقے سے اجازت ہوئی ادھر اجازت ہوئی تو اگلے دن رات کو ترامی کی بعد اب آپ کٹھے ہو گئے کہہ جی ہمیں مرید کریں بیٹھ کریں تو حضرت دی اس کی اندر لکھا ہے یہ بھی کہ میں تو اب تک جو ہے وہ ہچکی چاہتا رہا بیٹھ کرنے سے لیکن اب یہ امانت میں آپ کے سپرد کرتا ہوں اتنی بھاری امانت آپ کے سپرد کرتا ہوں لہٰذا جو ہے اب آپ سلسلے میں داخل ہونا شروع ہو گئے اس طریقے سے وہ اجازت نامہ مجھے ملا اور پھر یہ کہ آگے وہ سلسلہ جاری اور ساری ہوا اور حضرت یہ فرمایا کہ نوجوانوں پر خاص طور پر محنت کرو نوجوانوں پر محنت کرو کیونکہ ان کے اندر مزید آگے بڑھنے اور صدرنے کی سرائیت زیادہ ہوتی ہے اور یہ لوگ جو انشاءاللہ اور پھر یہ کہ میں نے بتایا نائنٹی لوگوں میں سے اکثر نوجوانوں کی تھی رازی کے ساتھ ان کو تعلق ہے گویا کہ دینوں میں رزق تلاش کرتے ہیں رات میں رازی کو ڈونڈتے ہیں یہ شان ہے تو یہی مومن کا مزہ ہے کہ دین میں رزق تلاش کرے رات کو رازی کو تلاش کرے تو بس یہ ڈیوٹی ہے ہماری یہ منزل ملتی ہے اس طریقے سے مجھے اجازت خلافت ملی اور پھر آگے مزید آوال سلسلے چلتے رہے اور آج آپ کے سامنے ہوں ماشاءاللہ مجھے اجازت خلافت